جائے ہمارے پاس اس وقت سٹریٹ پاور ہے ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے اور اس لیے ہر چیز مظاہرے بھی کرتے ہیں تو پرامن صرف پچیس میں کو ہمارا پرامن مظاہرہ تھا جب انہوں نے ہمارے پر انتہا کا ظلم کیا آج تک کوئی ایک بتایا کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی توڑ پھوڑ کی کوئی اپنے ملک کو نقصان پچانے کی کوشش کی جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور چیزیں چھوڑے جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں یہ کیسے محبے وطن ہوگئے تو میں آخر میں آخر میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور کہ الیکشن میں کسی طرح یہ اتنے کمزور ہو جائے کہ جب یہ الیکشن ہو اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائے اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے آہ اگلنڈ سے اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں امران خان کو بھی ڈسکوالیفائے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے ہم دونوں کے ایک بل آ دیں اور اس کے بعد یہ پھر وہ اسی الیکشن کے ذریعہ الیکشن کروائیں یہ گیم ہے بیسکلی کہ کسی طرح ہمیں چھوٹا کر کے کٹ ٹو سائز کریں میرا اگلا سوال یہ ہے جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے کیا پاکستان اس میں سے اس دلدل سے نکلائے گا پاکستان کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ہے کہ تقریح گورنمنٹ آئے سٹیبل گورنمنٹ عوام کی پاور سے جو پھر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکے کہ اب اس میں یہ جو اگر یہ جو پلان بن رہا ہے کیا اس میں پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی اور جو بھی یہ پلان بنا رہا ہے کیا اس کو اپنی ذات کا سوچ رہا ہے یا ملک کا سوچ رہا ہے یہ صرف تھوڑے سے لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہی ادھر نہ چلا جائے کہ ہم سب کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز کر دیں ابھی بھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوئی ایسے فیصلے نہ کر لیں جس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز ہو صرف ایک راستہ آج اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے صرف ایک راستہ اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن اگر ملک کو ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے اس کے علاوہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو اور راستہ لیں گے ملک مزید اور نیچے جاتا رہے گا جس طرح کی مہنگائی آج ہے جس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں جس طرح کے بجلی کے بل ہیں ہر چیز مہنگی اور ابھی مزید اور مہنگی ہوگی کیونکہ ڈیویویشن جو ہوئی ہے یہ ساروں سے عوام عوام کے اوپر بوجھ بڑھتا جائے گا اور 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 پھر سے آخر میں صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں